موسیقی ہمارے معاشرے میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جنہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا اور عموماً آرٹسٹ ایسے کرداروں کو ادا کرتے ہوئے چھجک محسوس کرتے ہیں ایسا ہی ایک کردار ماں اور مامتہ کے کھیل مراد میں سائمہ کا تھا جسے سوہیل ازغر نے کچھ اتنے جاندار اور بھرپور انداز میں ادا کیا کہ وہ پلے ہر ایک کی نگاہوں کا مرکز بن گیا اور پھر اس کھیل کو انڈس ڈراما فیسٹیبل میں بہترین ڈرامے کا اوارڈ میرا سوہیل ازغر نے اس طبقے کے اندر کی ممتہ ان کی رشتوں سے محرومی اور لوگوں کا ان سے توہین آمیز رویہ ان سب ایشیوز کو کچھ اس امدگی اور حساسیت کے ساتھ پیش کیا جس نے لوگوں کو بے ساختہ رونے پر مجبور کر دیا اور آج انڈس ویژن ڈراما اوارڈز میں سوہیل ازغر کو ان کی غیر معمولی پرفارمنس پر اوارڈ پیش کیا جاتا ہے اس اوارڈ کو پیش کرنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک بہت بڑا نام سلطانہ صدیقی صاحبہ سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور سوہیل ازغر صاحب کو یہ اوارڈ دیں موسیقی سپیشال پر فرمی خیال سوہیل ازغر صاحب یہ اوارڈ میری زندگی کا مشکل ترین اوارڈ تھا اس لیے کہ جب کامران خریشی زفر میراج کا سکرپٹ لے کے میرے پاس آیا تو میں نے اس کو فوراں یس نہیں کہا میں نے کہا مجھے ایک دن دیں دو دن دیں سوچنے کے لیے کہ کیا میں ایک ہجڑے کا کردار کر سکتا ہوں یا نہیں میرے بچوں نے میری بڑی مخالفت کی میرے بچے مجھ سے ناراض ہو گئے لیکن میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ وہ کردار جس کو کرنے سے پہلے آپ اتنا سوچ رہے ہیں وہ کتنا مظلوم کردار ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکٹر کا کردار یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے ہر طبقے کو ریپریزنٹ کرے آج تک بڑے ہی ہمیلیٹنگ وے میں اس کو پریزنٹ کیا گیا میں نے ایک ایسا کردار کیا جس میں ایک یونک کے اندر مامدہ جگہ آئی گئی تھی اور زفر میراج نے اتنا خوبصورت لکھا اور کامران قریشی نے اس کو اتنا خوبصورت ڈائریکٹ کیا یہ آپ سب لوگوں کی نظر ہے تینکیو بیری مچ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ